کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں کہ رشتے جو شادی ہوتی ہے نا جو رشتہ ہوتا ہے جو لڑکا لڑکی کو رشتے میں باندھا جاتا ہے پھر ان کی شادی ہوتی ہے تو معزز سامعین میں آپ کو بتلا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رشتے روحوں کے بنا دیتا ہے ہاں جب بندہ پائدہ ہوا تو اللہ نے اس کا رشتہ بھی بنا دیا تھا کہ فلا لڑکی کے ساتھ اس کا رشتہ ہونا ہے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلا جگہ سے میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے یا فلا جگہ سے ہمارا رشتہ آ رہا ہے لیکن نہیں ہو پا رہا ہے یا ابھی رشتے نہیں آ رہے ہیں تو جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے وہ رشتہ بھی آئے ہی نہیں جو اللہ نے رشتہ بنایا ہے اگر وہ رشتہ آ گیا تو نہ کوئی چھڑوا پائے گا اسے نہ کوئی ہٹوا پائے گا انشاءاللہ وہ ہو کر رہے گا اس لیے کہ رشتے روحوں کے اللہ بنا دیتا ہے جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو فرشتہ سب لگ دیتا ہے اتنے دن جیے گا اتنا سوئے گا اتنا جاگے گا اتنا کھائے گا اتنا پیے گا اس سے رشتہ داری کرے گا اتنے بچے ہوں گے اتنا مال کمائے گا اتنا مال خرچ کرے گا اتنے گناہ کرے گا اور اتنی نیکیاں کرے گا یہ سب اللہ لگ دیتا ہے تو رشتہ بھی اللہ ماں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے مخاری شریک حدیث ایک روح کے رشتے اللہ بنا دیتا ہے تو یہ رشتہ تو پہلے سے ہی جو ہے فکس ہوتا ہے اب کوئی بندہ یہ کہہ کہ سب کچھ پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے تو پھر بندہ غلط کام کرتا ہے تو پھر اس میں اس کی کیا خطا ہے وہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا تو اس لیے وہ غلط کام کر رہا ہے تو پھر اللہ کے لکھنے کی وجہ سے غلط کام نہیں کر رہا یہ چیز ذہن نشن کر لیں اچھے سے بندہ اگر کچھ غلط کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے مجبوری ہے وہ شراب پیرا وہ یہ اللہ نے لکھ دیا ہے اسے شراب پینا ہے وہ زنا کر رہا تو اللہ نے لکھ دیا تھا کہ بھی زنا کرنا ہے وہ چوری کر رہا تو اللہ نے لکھ دیا تھا کہ چوری کرنا تو اللہ کی لکھنے کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہے بلکہ جب اللہ نے اسے پیدا کیا اور جب فرشتے سے اس کا مکمل نام اعمال لکھوایا تو پھر اس وقت اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ دنیا میں میں اسے بھیجوں گا تو یہ کیا کیا کرے گا پھر اللہ نے اس کی آخر تک کی زندگی اپنے علم سے جان لی سامعین وہ جیسا کرنے والا تھا اللہ نے ویسا ہی لکھا ہے اس کی تقدیر میں ایسا نہیں کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ کر رہا ہے بلکہ اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھا اگر کوئی چوری کر رہا تو اس کی تقدیر میں جو اللہ نے چوری لکھی ہے تو وہ چوری کرنے والا تھا اس لیے اللہ نے چوری اب ایسے ہی کوئی شخص جو ہے مثال کے طور پر خودکشی کر لیتا ہے خودکشی کرنا حرام ہے تو کوئی کہ بھئی اس کی موت تو لکھی ایسی تھی اللہ نے پہلے لکھ دیا کیسے مرے گا کہاں مرے گا تو اس نے خودکشی کر لی تو اس میں اس کی کیا خطہ ہے تو سامعین اللہ نے پہلے ہی اپنے علم سے جانا تھا کہ یہ مرے گا کیسے تو وہ خودکشی کر کے مرنے والا تھا تو اللہ نے لکھا کہ یہ خودکشی کر کے مرے گا لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں اللہ نے انسان کو لکھنے کے بعد محتاج بھی نہیں بنایا ہے کہ انسان جیسا لکھا ویسا ہی کرے گا اس کے ذرہ برابر ہٹ کر نہیں کر سکتا حدیث شریف میں یہ بھی تو ہے دعا اگر کرو تو دعاوں سے اللہ تقدیر بدل دیتا آپ دعا کریں برائی سے بچنے کی کوشش کریں اور دعا کریں یا اللہ میری برائی سے حفاظت فرما اہدین السراط المستقیم پر چلا تو اگر آپ دعا کریں گے اور آپ غلط کرنے والے بھی تھے تو اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بلکل اللہ نے مجبور کر دیا ہے مجبور نہیں ہے انسان کو اللہ نے کچھ اختیارات بھی دے رکھے ہیں کچھ پاور اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے اگر وہ کوشش کرے اچھا بننے کی تو پھر اچھا بھی بن سکتا ہے اور اگر وہ کوشش کرے برا بننے کی تو پھر وہ برا بھی بن جاتا ہے کوشش کو بھی دخلیں حضرت علی کرم اللہ و اچھل کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کرنا لگا حضور مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے مولا علی بارے مولا علی جس کے علم کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ آئے ہیں وہ علی علی باغ میں پیڑ کو پانی لگا رہے ہیں پودے تھے نا چھوٹی چھوٹے باغ میں تو مولا علی پانی لگا رہے ہیں اہنہ پانی دے رہے ہیں مولا علی نے فرمایا میں باغ کو پانی دے لوں تو اس کے بعد اپنا مسئلہ رکھنا میں تیرے مسئلہ حل کر دوں گا ارز کرنا لگا حضور مجھے جلدی وہ ربی جواب چاہیے میں نے یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے سامنے رکھا لیکن تشفی بخش مجھے جواب نہ مل پایا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا کہ آپ علم کا دروازہ ہیں اور مجھے تشفی بخش جواب آپ بھی کی بارگاہ سے مل سکتا حضور اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں مولانی نے فرمایا اچھا اپنا مسئلہ بیان کر ارز کرنا لگا حضور میں تقدیر کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کیا ہے آیا جو اللہ نے لکھ دیا کہ وہ یقینی طور پر ہونا ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ لکھ دیتا ہے تقدیر کے تعلق سے سوال ہے مولانی نے فرمایا تقدیر برہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بادر اچھائی اور برائی جو ہے یہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھ دی ہے تو تقدیر جو ہے یہ حق ہے اور اس پر ایمان رکھنا بھی حق ضروری ہے پھر مولانی نے فرمایا حق ہونے کے ساتھ ساتھ اب تو ایک کام کر میں آپ کو سمجھاؤں کہ مولانی نے کتنا بہترین اس کو جواب دیا مولانی نے فرمایا ایک پیر اوپر کر کے کھڑا ہو جاؤ وہ شخص جو آیا تھا سائل تھا ایک پیر اوپر کر کے کھڑا ہو گیا مولانی نے فرمایا دوسرا پیر بھی اوپر کر کے کھڑا ہو جاؤ ارس کرنا لگا حضور گر جاؤں گا دوسرا پیر بھی اوپر کیا تو مولانی نے فرمایا یہی تقدیر کا معاملہ ہے یہی تقدیر کا مسئلہ ہے جیسے ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے ایسی اللہ نے انسان کو پتھر کی طرح مجبور نہیں کیا اللہ نے کچھ اختیارات بھی دیئے اگر وہ چاہے کچھ چینج کرنا وہ چاہے اپنی قسمت بدلنا تو کوشش کے ذریعے دعاوں کے ذریعے اپنی تقدیر بدل بھی سکتا ہے اور جیسے تو دونوں پیر نہیں اٹھا سکتا اسی طرح اللہ نے انسان کو بالکل اختیار مکمل بھی نہیں دیا کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہو ایسا بھی نہیں انسان نہیں تو بالکل پتھر کی طرح اللہ نے مجبور بنایا آئے نہ مکمل مختار بنایا آئے اس کو وگرنا تو کوئی کہتا مجھے گرمی لگ رہی ہے میں سورج نہیں نکالوں گا اور مکمل اختیار دے دیتا تو ایک سورج نکالتا تو ایک سورج کو ڈبا دیا کیا تھا تو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا انسان کو لیکن مکمل بھی مجبور نہیں کہ صاحب میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ تو اللہ نے لکھ دیئے تھے میں کیا کروں مجھے تو گناہ گار ہو کری مرنا تو یہ غلط ہے کوشش کر دعا کر اور سچی توبہ کر تو پھر اللہ تجھے نیک کاروں میں بھی شمار ماتے گا یہ تقدیر کا معاملہ ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور برائیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے شکریہ